اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ پی ایس ایل دو ہزار بائیس کے سیزن سیون کے حوالے سے اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آخر کراچی کنگز اور کوئٹا گلیڈیٹر کے ٹیم میں جو ہے وہ پی ایس ایل سے باہر کیوں ہوئی یا ٹیم سیلیکشن ان کی صحیح نہیں تھی یا ٹیم منیجمنٹ صحیح نہیں تھی یا پھر کھلاڑی انہیں پرفارم ہی نہیں کیا دوستو پہلے اگر بات کریں کراچی کنگز کی تو بابر آزم کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے دوستو بابر آزم نے پاکستان کو بہت زیادہ میچز جتا ہے اپنے بلے بازی سے اس کے علاوہ اگر بات کریں کراچی کنگز کی بولنگ کے تو بلکل کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کراچی کنگز کی جو گین بازی ہے جیرے کے بولرز ہیں جو ان کی طرف سے کوئی ایفرڈ دیکھنے کو ملی ہو اماد وسیم نے بھی اس بار کچھ خاص نہیں کیا کراچی کنگز کو ایک جیتا ہوا میچ انہوں نے ہرا دیا تھا اس پرفارمس کا کیا فیدہ جو آپ نے پرفارمس دے کے بھی کراچی کو میچ نہیں جتایا تو بابر آزم بلکل الگ نظر آئے یعنی کہ بابر آزم وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ بابر آزم کو کوئی ساتھ دینے والا ہے ہی نہیں اس ٹورنمیٹ میں ٹیم سیلیکشن کی اگر بات کریں تو انہوں نے بیک اپ کوئی اچھا بولر رکھا ہی نہیں ہے اب آپ کو پہلے آمر دستیاب نہیں تھا اس کے علاوہ کراچی ورلیگ میں جوڈن دستیاب نہیں تھا ان کا جو بیک اپ بولر تھے وہ تو کوئی خاص تھے ہی نہیں تو پھر کراچی کا یہی حال ہونا تھا اس کے علاوہ محمد نبی کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کیا گیا جو اکلار کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کیا گیا لیکن کچھ خاص نہ کر سکے اس کے علاوہ جو انہوں نے ریپلیسمنٹ کے طور پر جو کھلاڑی لیے بھی تو انہوں نے بھی کچھ پرفارمس جائے کچھ خاص نہیں دکھائی ہے ان سے تو بہتر عثمان شنواری اور جو میر حمزہ ہے جو بلکل لوکل انہوں نے ریپلیسمنٹ لی وہ بہتر کر گیا آخری میچز میں لیکن کراچی کے لیے درونہ خواب ثابت ہوا پی ایس ایل بابر آزم کے لیے بہت برا پی ایس ایل گیا ہے کراچی کنگز کا کہ نو میچز کراچی کنگز نے آ رہے اب آ جاتے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹر کے جانبے آخری جو کوئٹہ نے تین میچز جیتے ہیں صرف ایک بندے کی ایف ایٹ ہے جیہاں جیساں روئی کی پہلے میں ایک سو سولا بنا ہے اس کے علاوہ پیفٹی وان بنا ہے وہ کوئٹہ جیتا اور کال کراچی کنگز کے خلاف ایٹی پلاس بنا ہے وہ بھی کوئٹہ جیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک بندے کا کتنا رول ہے کوئٹہ کی جیت میں اس کے علاوہ بولنگ بلکل کوئی خاص نہیں تھی جس کو کھلایا مار پڑ رہی تھی حالانکہ کل خرم شہزاد نے اچھی بولنگ کی ہے کوئٹہ کی جانب سے لیکن بہت ہی بری پرفارمس رہی ہے کوئٹہ گلیڈیٹر کی بھی سرف راز کا کل مائنٹ سیٹی کلیر نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ جاہ کس طرف رہے ملتان سلطان والا جو انہوں نے میچ آ رہا اگر اس میں رن ریٹ بہتر کرتے تو آج ان کو یہ نوبت دیکھنی نہ پڑتی یہ پلے آف میں کوالفائی کر سکتے تھے کیونکہ اسلام باجونیٹ ادھر سے ہار گئی یہ جیت گئے اگر رن ریٹ ان کی بہتر ہوتی تو یہ جا سکتے تھے اپنی غلطیوں سے کوئٹہ بھی جائے ہارا ہے کراچی بھی ہارا ہے آپ اگلے سیزن میں ان کو چاہیے کہ بہتر ٹیم سیلیکشن کریں اگر آپ کو اپنے چلے گئے تو لائک کر دینا چنل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب پلیز کر دینا